فلمی سٹارز کا نام سنتے ہی ایک لمحے کو کروڑ روپے ذہن میں آ جاتے ہیں کیونکہ فلم انڈسٹری کو بزنس انڈسٹری کے طور پر جانا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن کیا آپ یقین کرنے کو تیار ہیں باری وڈ انڈسٹری کے بڑے سٹارز کسی ایک پروجیکٹ کا اتنا معافظہ وصول کرتے ہیں کہ یہ خود سے بڑے بزنس ٹائکون کو بھی خرید سکتے ہیں یہ گلیمر کا دور ہے یہاں فلم کی کہانی سے زیادہ پیسہ اہمیت رکھتا ہے چاہے اس کے لئے فلمی سٹارز کو کچھ بھی کرنا پڑ جائے کر گزرتے ہیں اب تو بولڈ اور رومانوی کریکٹر عام سی باتیں ہیں آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ طبقہ پاٹرگون سے لے کر کرینہ کا پور تک اور آلیا سے لے کر انوشکہ تک کون کس سے زیادہ اور کتنا معافظہ وصول کرتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بولیوڈ بیوٹی کوین دیپکا پاڑگون کی چننائی ایکسپریس اور اوم شانتی اوم جیسے رومانوی کہانیوں کا حصہ رہنے والی دیپکا پاڑگون اس وقت کسی ایک فلم کا سب سے زیادہ معافظہ وصول کرنے والی ایکپریس میں سے ایک ہیں کریکٹر چاہے کچھ بھی ہو دیپکا پاڑگون اسے نبھانے کا فن خوب جانتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بولیوڈ اداکارہ اندازن ایک فلم کا پندرہ سے تیس کروڑ روپے وصول کرتی ہیں کنگنا رناوت بولیوڈ انڈسٹری میں فیک لیڈی کے طور پر پہچانی جانے والی کنگنا کا شبار بھی امیر ترین فلمی سٹارز میں ہوتا ہے دھمال اور ڈبل دھمال جیسی مزاخے اس فلموں کی اداکارہ نے اپنی ہٹ فلم تھیلاوی کے لیے اداکارہ نے مبینہ طور پر 27 کرون روپے کا معافظہ لیا جو اس وقت ان کی کسی بھی فلم کا سب سے زیادہ معافظہ ہے پریانکا چوپڑا نوے کی دہائی میں بولیوڈ فلموں کو چار چاند لگانے والی اداکارہ پریانکا چوپڑا اپنی خوبصورتی اور ایکٹنگ میں ایکسپرٹ ایکٹریس کے طور پر جانی جاتی ہیں جو اب ایک انٹرنیشنل سٹار بن چکی ہیں اور انڈین فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ معافظہ لینے والوں میں سے ایک ہے پریانکا اپنے اگلے بولیوڈ پروجیکٹ کے لیے 15 کروڑ سے 25 کرون روپے کے درمیان معافظہ لیتی ہیں آلیا بھٹ سٹوڈنٹ آف دا ائیر سے فیم حاصل کرنے والی ینگ ایکٹریس آلیا بھٹ نے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معافظہ وصول کرنے والی ایکٹریسز کی دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں جنہوں نے خود کو انڈسٹری میں ایک ورسٹائل اداکار کے طور پر منبایا ہے اور وہ کسی بھی فلم کا 23 کرو روپے لیتی ہیں جبکہ حال ہی میں گنگو بائی کاٹھیا واری کی کامیابی نے ان کے سٹارڈم میں اضافہ کر دیا ہے کیترینا کیف سلمان خان اور سلو بھائی کی سابقہ گرل فرینڈ اور وکی کوشل کی موجودہ پارٹنر کیترینا کیف کا شمار بھی بھارت کی موسٹ ایکسپینسیب ایکٹریسز میں ہوتا ہے جو کسی بھی فلم کا 15 سے 25 کرو روپے کے درمیان معافظہ وصول کرتی ہیں کرینا کپور نو گٹس نو گلوری کہلوانے والی کرینا کپور اب تک کی کامیاب اداکاروں میں سے ایک ہیں کرینا کے ایک فلم میں سیتا کا کردار ادا کرنے کے لیے 12 کرو روپے معافظہ مانگنے پر کافی بحث ہوئی تھی انوشکہ شرما رب نے بنا دی جوڑی فلم سے فیم حاصل کرنے والی اداکارہ بھی موسٹ ریچسٹ ویمن میں شامل ہیں جو کسی ایک فلم کا 7 سے 10 کرو روپے وصول کرتی ہیں